شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہوم سویٹ ہوم ویڈ سمیرا ظلفکار ویورز میں آج کا ولوگ شام سے سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی حزبن نے مجھے یہ چکن لاکی دیا ہے کہہ رہے تھے مجھے کہ کیا کہتے ہیں بھائی اس کو جو ہے اس کا بروسٹ بنا تو میں نے پھر یہ بروسٹ کے لیے تھے تھوڑا سا نکالا ہے یہ چربی والا لے کر آئے تھے وہ یہ دیکھیں یہ چربی والا وہ بروسٹ لے کر آئے تھے ان کو پسند دیں ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دیں بس وہ شوق سے کھاتے ہیں کہ میں نے بس ان کے لیے سارے چربی والے لہدہ کر دیئے یہ سارے چربی والے لہدہ کر دیئے اور یہ سب میں واش کروں گی چکن ابھی آپ کے سامنے کیا کر گیا ہے خیر بہرحال تو ابھی میں نے سب سے پہلے یہاں سے جو ہے جو ہے ساپ کیا تھا سانگ پورا میں نے واش کیا تھا یہ چکن سارا رکھا ہے اس چکن کو جو میں نے پہلے سانگ واش کروں گی اس میں سارا ڈالوں گی یہ جو پہلے پراب رکھیں پراب کے پر یہ ایک پرانی سی بیاری یک جالی ہے وہ رکھی ہے اور اب میں سا سارا یہ چکن نکالوں گی پہلے دو پانی ایک پانی دھونے کے بعد یہ دوسرا پانی میں پہلے پانی میں سکن روز رکھنے کے بعد پھر دوسرا پانی دھونے کے بعد اس طرح سے سٹینر میں نکالیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں نے پہلے دو پانی ہی میں نے واش کر لیا تھا دو پانی چکن واش کر لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے سرکہ ڈالنا ہے سرکہ ڈالنا اور سرکہ ڈالنے کے بعد اس کو میں نے تقریباً میں نے پندرہ منٹ اسی سرکے والے پانی میں میں نے چھوڑ دینا ہے اور اگر آپ دیکھو اگر آپ لوگ کے گھر کے اندر چربی والا نہیں کھائی جاتے تو آپ وہ بھی ساف کر رہے ہیں اوپر سے بس صرف جلدی ساف کرتی ہوں یہاں پہ سب چربی والا کھاتے ہیں اور دوسرا چکن میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سیکن دوسرا چکن یہاں پہ پڑھا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا چکن یہاں پہ پڑھا ہے یہ سارا کو میں سانگ میں نے ساف ہی کیا ہے یہ مسئلی ہے کہ سانگ ساف نہیں ہے پہلے میں اچھی طرح سانگ کو واش کرتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ والا جو یہ جو چکن ہے آپ نے یہ بھی سارا جو اس میں سرکے والے پانی میں ڈپ کیا تھا وہ والا بھی کیا تھا پہلے وہ والا میں نے نکال لیا تھا سٹینر سے سارا کا سارا صاف کر لیا تھا اور اب یہ والا بھی جو ہے میں نے جو اس میں صاف کرنے کے لئے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں سارا نکال لوں گی سارے بردن میں نے واش کر لیے تھے پہلے اور یہاں سے بھی صفائی کروں گی یہ سارا چکن وغیرہ جو میں نے واش کیا تھا اس کی صفائی کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جو ممہ ہیں ساسو ماں ان سے جو ہے میرے بھائی عدل بھائی جو ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے یہ دیکھیں میرے بھائی ہیں اسلام علیکم اس کو ضرور لیے کیا ہوگا ساتھ دیکھیں پکوڑے جلی گیا پکوڑے جلی گیا پکوڑے جلی گیا پکوڑے جلی گیا zwei ہیں بھائی جلی گیا پکوڑے جلی گیاال تاگ dictال Margaret سارےون زرک کہ بھائی پھڑے جلی گیا کہہ ہےڈا بھائی جلی گیا لیے میں نےiewAdے اسے چسی پوچہ سے اندر ہے آپ کھائناعمال рядом جگہ اس تھوڑا سا چکن کے لیے کے لیے بابی میں نے اسے چکن نکال لیا ہے چپن پونڈا کر لیا ہے اسے کھائند کھائند HP Pare customer سکینہ کے لیے بھی talk ایک ایک دو دو ویانے کے لیے ویانے کے لیے بھی اور ساسو اور ماں کے لیے اور اس نے ننگ کے لیے سب کے لیے میں ایک ایک دو دو پیس بنانے لگتا ہوں اور اسے لیے بھی بروسٹ مطلب ایسٹرن طریقے سے بروسٹ یعنی جلدی جلدی سے بروسٹ بنانے کا طریقہ یہی ہے میں کیا کرتی ہوں یہ بروسٹ لے لیتی ہوں اس میں ایسے جو تھوڑا بڑے پیسوں ان میں کٹ لگا لیتی ہوں اور یہ چربی والا لے کر آتے ہیں ہزبند کیونکہ ان کو چربی والا پسند ہے تو وہ کبھی کبھی چربی والا لے کر آتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چربی کے بغیر بھی لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے ڈال دینا ہے آپ کے سامنے کھیلی سوس ڈھیر سارا سویا سوس تھوڑی سی لال مرچیں سوکا دھنیا ہلتی پورڈر یہ پاکستانی سٹائل کا میں بروسٹ بنانے لگی ہوں اور یہ ہے ادرک کا پورڈر سوری یہ تھوڑا گندہ بھی ہو گیا نکلاوہ پڑاوہ ہو گا شاید یہ ادرک کا پورڈر اس طرح کے ڈبے میں لے کر آتی ہوں کبھی کبھی میں نے یہ آج کل یہ بھی استعمال کر رہی ہوں یہ بھی اچھا ہے اور لسن کا تھوڑا سا پاوڈر پیاری اس کی خوشبو ہے لسن کے پاوڈر کی نائلہ ایک 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 لاتے مجھے اور اس میں ڈالوں گی میں ایک ایک ٹھیک ہے اور اس کو پھر آپ نے کیان میں جو ہے وہ میدیا اور کون فلاور میں لگا لگا کے آپ نے اس کو بتاتی ہوں بھی آپ کو آگے اس کے اندر یہاں پر ہی میں جو ہے مکس کروں گی مکس کرتے ہی میں جو ہے اس کے اندر ایک انڈہ بھی ڈال دوں گی یہ تھوڑا گندہ ہو گیا یہاں سے اب یہ میں نے انڈہ شامل کر دیا ہے اسی میں میں نے انڈہ شامل کر دیا ہے اس کو میں میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دوں گی نمک ڈالا یہ سارے مسارے ڈالیں آپ کے سامنے ہی پڑھے ہیں چیری سوس، سویا سوس، حلدی، ادرک کا پاورڈر، لسن کا پاورڈر پاورڈر ہی ڈالیے گا کیونکہ پھر ورنہ پھر اس کی تیز خوشبو ہوتی ہے صحیح ہے اور اس طرح سے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے یہ انڈے میں پورا کا پورا مکس کر کے آپ نے رکھ دینا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں اسے رات کو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں تو ابھی بتا رہی ہوں کہ ہزبنڈ چکن لے کر آئے ہیں تو اس میں سے پھر میں ان کے لئے بروسٹ بھی بنانے لگی ہوں مجھے بول کے گئے تھے ابھی وہ رنگ چینج کروانے کے لئے گئے ہیں تو انہوں نے پھر مجھے کہا تھا کہ تم جو ہے یہ کر لینا اچھا اب یہ میں مرینیٹ کر کے آپ رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں ریسیبی بھی ریکارڈ کر رہی ہوں اس کے لئے چکن میں الائدہ کروں گی مرینیٹ کر دیا ہے بروسٹ بنانے کے لئے سارا کا سارا اور اب میں اسے رکھ دوں گی اور اس کے کوٹنگ جو لگاؤں گی اس کے کوٹنگ وہ کرتی ہوں ابھی میں نا ریڈی یہاں پہ سارا کا سارا ماشاءاللہ سے واش کر لیا تھا اور یہاں پہ ابھی میں نے اپنی جو کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں ریسی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے یہ آج میں بنانے لگی ہوں بٹ کڑائی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے نا اور ویورز میں جو آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ میں یہ چیز بنانے لگی ہوں تو وہ بناتی بھی ہوں میں اور اپلوڈ اس لئے تھوڑی تھوڑی دیر سے ہوتی ہے زائر سی بات ہے اس کو ایڈیٹنگ ہونے میں وہ بیک اپ میں ہوتی ہیں ساری چیزیں تو وہ ایڈیٹنگ ہونے میں اس کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے ایسا ہو رہا ہے یہ میں نے سارا کا سارا دھنیا مانگوایا ہے تازہ بھی فریش اور یہ میں واش کر رہی ہوں اور یہاں پر سپیس کم ہوتا ہے اس لئے یہاں پر اس طرح سے پھل جاتا ہے حالانکہ مشللہ کافی بڑا کچھانے لیکن چیزیں بھی تو بہت زیادہ رکھی ہیں میں نے اور دیکھیں سردی کی وجہ سے دیکھیں ایسے جیپ سے ہاتھ ہو رہے ہیں کام کر کر کے سفائیاں کر کر ہاتھوں کا حال دیکھ لیں چھانے خیر بہرحال کوئی بات نہیں محنت میں ہی عظمت ہے یہاں پر میری ریسیپی بھی ریکارڈ ہو رہی تھی چکن بٹ کڑائی کی تو پھر یہ ساری چیزیں میں نے سیٹ کر کے رکھنی تھی یہاں پر اور اب بنانا بھی شروع کر رہی ہوں چکن بٹ کڑائی کے لئے میں نے یہ دیکھیں تین تین چار چار کام ایک ساتھ کرتی ہوں میں اور ٹائم کو بس مینج کرنے کی کوشش کرتی ہوں پھر بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اب میں بنانا بھی سٹارٹ کرنے لگی ہوں سمان رہیم بروز جو میں بنا رہی تھی اس کے لئے اب میں آپ کے سامنے یہ دالن لگی ہوں اس کی کوٹنگ کے لئے جی وہ بروز بنانای کیلئے جو میں کوٹنگ تھیار کرنے لگی یہ میدہ ہے малень zaw me اس طرح کے دبوں میں رکھا ہوتا ہے یہ میدہ میں نے ڈالا ہے ایک دو تین چار یہ ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں نے میدہ ڈال دیا اس میں میں نے کونفلار ڈال دیا اور میں کوئی اندازیس ہی نہیں ڈالتی ہوں بس کوٹنگ بنانے لگی ہوں میں بس ایسی ڈال دیتی ہوں آپ اگر سپون کے حساب سے دیکھیں تو تین یہ والے سپون میں نے ڈالیں تین میدے کے ڈالے ہیں تین جو ہے وہ میں نے کونفلار کے ڈالیں اور میری شونہ آگئی اپنے بابا کے ساتھ وہ گئی تھی میری شونہ آگئی ہے یہاں پر اور اب جو ہے کیا میں آگئے ہو آپ چائے نہیں میں اپنی گلو کے لیے چکن بنانے لگی ہوں اچھا اب اس کے اندر جو ہے ایک سکینہ کو دکھاتی ہوں پہلے سکینہ آگئی ہے اور یہاں پر پیاری سی گڑیا اپنے بابا کے ساتھ گئی تھی یہ دادوں کے ساتھ گئی تھی اور یہ میرا شونہ آگئی ہے اس کو لے لو یہ میری گڑیا رانی یہاں آگئی ہے کیوں بسم اللہ الرحمن بھی پتہ نہیں وہ ابھی گئی تھی سکینہ تو وہ کہنے لگے کہ آنا میں جو ہے وہ اس نے وارمیٹس کی ہیں رستے میں خیر ہوتا ہے اس کو جب بھی وہ آدھا گھر سے باہر نکلتی نہیں ہے جب بھی گاڑی کی سفر پہ جائے تو اسے وارمیٹس ہونے لگ جاتی ہیں خیر ابھی اس کو میڈیسن دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے نمک ٹھیک ہے اس بروزٹ کے لیے میں نے نمک شامل کر دیا ہے آپ کے سامنے یہ نمک ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں کوٹنگ کو بنانے لگی ہوں ابھی ٹھیک ہے نا یہ جو میں بروزٹ کے پر لگاؤں گے اور تھوڑی سی میں نے لال مرچیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے لسن پاورڈر ٹھیک ہے اور حلدی تھوڑی سی ذرا سی پنچ آف حلدی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کانویس سکا دھنیا یہ پساوہ سکا دھنیا تھوڑا سا بالکل اور اب جو ہے کانویس میں یہ تھوڑا سا ادھرک پاورڈر تھوڑا سا زیادہ ہی نکل آیا ہے اچھا تو خیر بہرحال تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں روکے بغیر اور اب آپ جو ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس میں ایک چیز آپ نے ڈالنی ہے بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر وہی جو کیک میں ڈالتا ہے کیک کو پھولانے کے لیے وہی بیکنگ پاورڈر میں ڈالتی ہوں بروزٹ میں ہمیشہ یہ ہے بیکنگ پاورڈر تھوڑا سا آپ نے بیکنگ پاورڈر میں نے تو نکال کے رکھا ہوتا ہے کیونکہ میں زیادہ لاتی ہوں کیک وغیرہ بناتی ہوں تو یہ بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے اور اس کوٹنگ کو آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں چکن لگا لگا کے فرائی کرنا ہے وہ میں پروسس شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے چولے پہ میں نے ایک اپنی کڑائی رکھ دی جس میں اکثر میں سالن بناتی ہوں اور اب اس میں میں آئل ڈال دوں گی کچن کا حال اب میں بروسٹ بنانے لگی ہوں یہاں میں میں آئل رکھتی ہے اور یہ میدہ پڑا ہوئے پورا کچن بھی ابھی مجھے کلین کرنا ہے پھیلتا رہتا ہے ابھی تک ٹائم نہیں ملا کہ یہ برطن لگا دیتی میں اوپر سے صفائی کر کے آئی ہوں جب سے کچن میں ہوں چکن بھی لے کر آیا ہوتی ہزبن ماشاءاللہ سے وہ بھی دھویا اس میں اتنا ٹائم لگیا اور پھر اس کو میرینی فکر کیا تو بس اب یہ بنانے لگی ہوں میں ہاں میں جاؤ بھی چکن میں نے آپ کے سامنے میرینیboy کر دیا تھا یہ ہے چکن میں پھر بہنوں سے نکال کے لیے ہوں اور یہاں پر یہ میدہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیس طرح سے اور یہ آئل رکھ دیا میں نے آئل گرم کر دیا آپ نے اچھی طرح گرم کرنے کے بعد اسے ہلکی آج کر دیں پہلے اچھی طرح گرم کر لیں اس کے بعد ہلکی آج کر لیں اور یہاں پر تھوڑا میں نے دور کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے جو ہے پھر میں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر جو ہے یہاں پر اچھی طرح سے آپ بروسٹ کو ڈپ کر کر کے آپ اس کے اندر یہ دیکھیں جو بروسٹ ہوگا آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے یہ چکن کو اس میں پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں پریس کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آئل میں ڈال دینا ہے دوسرا اٹھائیں دوسرے کو بھی کریں اسی طرح یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے دا ارخمن رہی ہے یہ دیکھیں آپ دوسرے والا بھی جو ہے اسی طرح سے آپ نے جیسے میں آپ کو بتایا ہے میادے میں پریس کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے مہدے میں پریس کرنا ہے جی یہ دیکھیں یہ اسی طرح سے جو ہے آپ نے پھر دوبارہ سے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس میں فرائی کرنے کے لئے ڈال دینا ہے اور میں نے ایک پوری اچھی طرح سے بروسٹ سمیرا سیکرٹ بروسٹ کی ریسپی اپنے چینل پر بھی شیئر کی لیے اگر آپ چاہیں تو وہاں آپ نے جب کر سکتا ہوں یہاں پر جو ہے یہ دیکھ لیں آپ ماشاء اللہ سے ایک میرا ہو گیا تھا ایک طرف سے تو میں نے یہ دوسرا بھی اٹھا دیئے آنچ آپ نے ایک دفعہ پہلے مینٹین کر لینا ہے اس کی پھر ساتھ ساتھ آپ نے ڈالتے جانا ہے ماشاء اللہ سے دیکھیں جی یہ دیکھیں ابھی حضبن میرے لیے جب گئے تھے تو وہ یہ بھی لے کر آئے تھے اور اس میں سے ہاف جو میں نے اپنی نم کو دے دیا ہے اور کیونکہ وہ اور میں گھر پر تھے اور یہ میں دکھاؤں گی اور ابھی سوکا دھنیا مجھے چاہیے تھا اپنی ریسپی کے لیے تو یہ سوکا دھنیا میں نے یہاں ڈالا اور یہ سوکا دھنیا پیسواریوں میں یہ پہلے سے ہلکا سا روست کر لیں گے اس کے بعد پیس لیں گے اور پھر کڑائیوں میں ڈلتا ہے یہ میں اب یہ بروز میں نے نیچے شف کر دیا تھا یہاں پر رنگیتی پر اور یہ میں نکالنے لگی ہوں اس کو یہ دیکھ لیں اس طرح سے یہ والا نہیں ہوا یہ والا ہو گیا اس طرح سے آپ نے فرائی کر لینا اور پوری اگر ریسپی اس طرح کی بروز کی آپ نے دیکھنی ہے بلکل ڈیٹیل کے ساتھ ہے وہ ریسپی میری چینل پر میں نے ڈالی گیا آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک طرح سے نہیں ہوا یہاں سے آپ اٹھاتے ہیں اور وہ ہوئے ہیں وہ نکال دیئے میں نے اس طرح سے نہیں ہوا یہ سوٹی تھی ونگز یہ دیکھیں اپنی ماشلہ سے کرسپی اور یہ دیکھیں یہ سارا نکالیا ہوئے ہیں دوسرے کلے میں نے وہ شکر کر دی ہے کہ میری ریسپی ریکوڈ ہو رہی ہے کڑائی کی بٹ کڑائی میں بنا رہی ہیں دیکھیں یہ میری چکن بٹ کڑائی جو ہے ماشلہ سے ریڈی ہو گئی تھی اور روٹیاں بھی بنا رہے ہیں ہم لوگ اور یہ دیکھیں یہاں پر زہارا پھیلا ہو رہا ہے یہ بھی سمیٹنا ہے مجھے بھی اور یہ دھنیاں یہ بھی رکھنا ہے اب اوپر کے میرے گریل والے دروازے جو تھے نا وہ ریڈی ہو گئے تھے آج تو بھائی آگے تھے گریل والے جنہوں نے کچن میں دروازہ لگایا تھا بس وہ پھر اب دروازے لگانے لگ گئے تھے یہاں پر اور یہ دیکھیں یہ دروازہ میرا اپر دروازے بنوائیں دونوں طرف کیا میں پھر کس لوگی تھی آپ کو بتا ہے پھر سیفٹی بھی نہیں تھی کوئی تو یہ ہے کہ اس وقت سے پھر میں نے یہ دروازے بنوائیں ایک دروازہ ہے اس طرح سے یہ دروازہ لگا ہے دروازہ بھی کلر بھی ہوگا انشاءاللہ اور ایک یہاں پر یہ دیکھیں یہ بہار والا ٹیریس ہے تو یہاں پر یہ واش روم ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ماشاءاللہ سے دروازہ دونوں گریل والے اور سیفٹی ڈور جو ہوتے ہیں یہ بن چکے ہیں اور ویورز پلیز آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکو کافی لیٹ ہو گیا میں نیچے چائے جب میں آنے جا رہی ہوں میری ماما نے چائے مانگی یعنی کہ ساس نے چائے مانگی ہے کافی لیٹ ہو گیا اور جو ہے یہ دیکھیں یہ جو واش کے دے کپڑے یہ بھی پڑے میں آپ یقین کرو کہ تیہ کرنے مجھے چلیں پلیز اپنا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھ لیں اللہ حافظ بائی بائی ٹا ٹا